پشاور ٹول پلازا پہ اس وقت میں موجود ہوں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاب کے کارکنان کا احتجاج جو ہے وہ جاری ہے پشاور اسلام آباد موٹروے کو دونوں جانب سے مظاہرین نے بند کیا ہوا ہے اور ان کا مطالبہ جس طرح عمران خان نے بتایا ہے کہ جو لوگ انہوں نے ان کے پہ حملے کا الزام لگایا ہے یہ کارکنان بھی یہی کہتے ہیں کہ جب تک ان لوگوں کو گریبتار نہیں کیا جاتا ان کو عہدوں سے نہیں اٹایا جاتا تب تک یہ احتجاج ہمارا جاری رہے گا یہاں پہ ہم موجود ہیں کچھ کارکنان بھی ہیں یہاں پہ پاکستان تحریک انصاب کے کچھ اہددار بھی ہیں ان سے بات کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے جی پہلے اپنے نام بتائے اور کہاں سے آپ احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں میرا نام جی راحت اکبر ہے اور میں پشاور کا ریزیڈنٹ ہوں اور میں پاکستان تحریک انصاب کا سیٹی کوارڈینیٹر ہوں راج صاحب یہ بتائے کہ احتجاج کا پلین کیا ہے یہاں پہ یہ آج ہوگا شام کو ختم ہو جائے گا آگے کا کیا پلین ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیں جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری ہمیں ہدایات دی گئی ہیں سنٹر سے وہ یہی دی گئی ہیں کہ جو ہمارے مطالبات ہیں اور جس میں پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جو خان صاحب کے اوپر جو کل قاتلانہ اور بزدلانہ حملہ کیا گیا ہے اس پی ڈی ایم گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر جو ہے جو ایف آئی آر کے جو ہم نے تین نام دیے گئے ہیں جو لیڈرشپ کی طرف سے جب تک ان پر ایف آئی آر نہیں کاٹی جاتی ان کے خلاف کاروائی نہیں کی جاتی ہم انشاءاللہ اور رحمان ادھر پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ورکرز ہیں آل ایراؤنڈ دی کنٹری جتنے بھی ہیں وہ انشاءاللہ ہر اپنے بندے ڈسٹک میں جو ہے وہ اتجاج جاری رکھیں گے ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں ہمارے ساتھ کچھ اور کارکنان بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں دام علیکم جی میرا نام مبشر منظور ہے جی مبشر کہاں سے آئے ہیں اور کچھ سے دیکھ رہے ہیں اپنے یہ ظاہری کو میں جی پشاور کا رہائشی ہوں اور میں خان صاحب کے ساتھ ازارہ یقجیتی کے لیے بطور پاکستان تحریک انصاف کا کارکن یہاں پر جو ہے نا اس وقت موجود ہوں ہمارا جو سب سے پہلا جو مطالبہ ہے کہ جو خان صاحب کے اوپر اسیسینیشن اٹیمٹ ہوئی ہے اس کے بابت جو ہے ایک انڈیپیننٹ کمیشن بنایا جائے جو اس کی تحقیقات کریں ساتھ ساتھ جو خان صاحب نے جن لوگوں کو نومینیٹ کیا ہے اس کے اوپر فل فور جو ہے ایف آئی آر کاٹی جائے ذرا کل کے حملے کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کروں کہ جو گجا والا میں عمران خان کے کنٹینر پر حملہ ہوا تھا تو ماہرین کے مطابق جو حملہ آور تھے انہوں نے آٹومیٹک ویپن کا استعمال کیا تھا جو بس جو ہے وہ فائر کر سکتا ہے ہم نے اس لحے کے اکمائر سے یہ بات بھی کی تو ان کا کہنا تھا کہ جتنی بھی بیرونی ممالک سے آٹومیٹک سمی آٹومیٹک جو پسٹل آتے ہیں وہ آٹومیٹک نہیں ہوتی لیکن اس کو پشاور کوہٹ روڈ اور درہ آدم خیل جہاں پہ اس لحے کی بہت کرخانے ہیں سمی آٹومیٹک ویپنز کو آٹومیٹک بنایا جا سکتا ہے